اسلام علیکم بیٹے یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پہلی ویڈیو میں تو ہم نے ہیومن ہارٹ ڈسکس کیا تھا اس کا سٹرکچر اب جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بلڈ فلو مدب ہارٹ میں بلڈ کیسے سرکولیٹ کر رہا ہے اور کارڈییک سیکل کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اب ہمیں تو پہلے بلڈ فلو کی بات کریں جیسے میں نے پچھلی گلاس میں کہا تھا کہ چاہ چمبر ہیں رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، رائٹ ونٹیکل، لیفٹ ونٹیکل رائٹ ایٹریم میں سپیریئر وینا کہہوا اور انفیریئر وینا کہہوا یہ پوری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لاکے ڈالتی ہیں رائٹ ایٹریم میں تو سپیریئر وینا کہہوا ڈی آکسیجنیٹ بلڈ لاکے ڈال لئے ہیں رائٹ ایٹریم میں جب رائٹ ایٹریم کانٹریک کرتا ہے تو یہاں پہ والس تا ٹرائی کسپٹ یہ اوپن ہوتا ہے اور ریٹ ایٹیم سے ساڑا دی آکسیجنٹیٹ بلڈ ریٹ وینٹرکل میں آ جاتا ہے اب ریٹ وینٹرکل کونٹیکٹ کرتا ہے یہاں پہ والس تے پلمانری والس یہ اوپن ہوتے ہیں اور دی آکسیجنٹیٹ بلڈ کہ favourite لنگز کے پاس جاتی ہیں ان کو دی آکسیجنٹیٹ بلڈ سپلائی کرتی ہیں بدلے میں لنگز میں الویلائی میں آکسیجن ہے وہ کس کو دیتے ہیں pulmonary vein کو pulmonary vein یہ oxygenated blood کس کو دیتی ہیں left atrium کو left atrium contract کرتا ہے یہاں valve جاؤ بائیک اسپیرد یہ open ہوتا ہے اور left ventricle کو oxygenated blood supply کر دیتا ہے left ventricle contract کرتا ہے یہاں valve تھا ایوٹک valve uي open ہوتا ہے اور left ventricle سے oxygenated blood کہاں آجاتا ہے اور ایوٹا پوری body میں oxygenated blood supply کر دیتا ہے یہاں پہ دو سرکٹس ہیں ایک پلمانری سرکٹ ہے اور ایک سسٹمیک سرکٹ ہے یہ جو بلڈ کی بات ہو رہی ہے لنگس تک جانے کی یہ پلمانری سرکٹ ہے اور جو اوورال بات ہوئی کہ کیسے بلڈ آ رہا ہے ہارٹ میں ہارٹ پھر لنگس سے آکسیجنیشن کے بعد دوبارہ ہارٹ میں اور ایوٹا کے ثرو پوری باڈی میں سپلائی ہو رہا ہے بلڈ یہ سسٹمیک سرکٹ ہے تو دیکھو دو سرکٹس انوالو ہیں پلمانری اور سسٹمیک یہ تو ہے سمپلی فائی کیا ہوا میں نے بلڈ فلو اب اس کے بعد اگر کارڈیک سیکل کی بات کریں تو کارڈیک سیکل لیدہ میں کانٹیکشن کو کہتے ہیں وداوٹ ایکسٹرنل سٹیمیلیشن مطلب باہر سے کوئی چیز آکے ایک نہیں کرتی ہارٹ اپنی الیکٹیکل سٹیمیلیشن خود پیدا کرتا ہے جس کی بات میں نے پچھلی کلاس میں کری تھی ایسے نوڈ رائٹ اٹریم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سپی ہے جہاں انٹر ہو رہی ہے یہاں پر ہوتے ہیں ایسے نوڈ وہ الیکٹیکل ایمپلسز پروڈیوز کرتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں ایوی نوڈ انکو دیتے ہیں پھر بندل آف ایز اور پرکنجی فائی بھر پورے ہارٹ میں پھیلے ہوئے ہیں وہ الیکٹیکل سٹیمیلیشن پورے ہارٹ میں پھیلا دیتے ہیں جس کی ایسے ہارٹ کی کانٹیکشن ہوتی ہے ہارٹ کی مسئلز کو مایوجینک کہتے ہیں کیونکہ they are made up of muscles and they are producing their own electrical impulses it will take about 0.8 second to complete one cycle یعنی کہ یہ جو کارڈیک سیکل یہ کتی دیر میں ہوتی ہے یہ 0.8 second میں ہوتی ہے یہ وہی ٹائم فریم ہے جتنے ٹائم فریم میں ایک ہارٹ بیٹ بھی سنائی دیتی ہے آپ کو یہاں پر دو لفظ ہیں سسٹول اور ڈائسٹول سسٹول کانٹیکشن کو کہتے ہیں ڈائسٹول ریلیکسیشن کو کہتے ہیں جب بھی کبھی سسٹول ہوتی ہے یعنی کہ کوئی چیمبر ایبل فرز یہ کانٹیک کرے گا تو اس میں جو بھی رکھی بھی چیز ہے وہ اس میں سے بہار آ جائے گی اور ڈائسٹول ریلیکسیشن کو کہتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی چیمبر ریلیکس کرے گا تو اس میں سپیس کریٹ ہو جائے گی اس کے اندر بلڈ بھر جائے گا تو سسٹول کے معنیے ایمٹی ڈائسٹول کے معنیے بھر جانا اب کارڈیک آؤٹپٹ کیا ہوتا ہے میں بھر رہا ہے اس کو کارڈیک آؤٹپٹ کیا تھے اب کارڈیک سیکل کو میں نے آٹھ ہسٹوں میں ڈیوائٹ کیا رائٹ ایٹریم سسٹول رائٹ ایٹریم ڈائسٹول رائٹ وینٹیکل سسٹول رائٹ وینٹیکل ڈائسٹول لیفٹ ایٹریم سسٹول لیفٹ ایٹریم ڈائسٹول لیفٹ وینٹیکل سسٹول لیفٹ وینٹیکل ڈائسٹول ہر چیمبر چار چیمبر ہیں ہر چیمبر کانٹیک کر رہا ہے ہر چیمبر ریلیکس کرا ہے کانتیکشن کو سسٹول ریلیکسشن کو دائی سٹول تو جب کبھی رائٹ اعٹریم یعنی کہ یہ اس کی سسٹول ہوگی یعنی کہ یہ کانٹریک کرے گا تو اس میں سے رائٹ اعٹریم سے بلڈ نکل کے کہاں جائے گا رائٹ وندگل میں اور جب بھی کبھی رائٹ اعٹریم کی ڈائی سٹول ہوگی یعنی کہ یہ چیمبر ریلیکس ہوگا تو سپیریور اور انفریور وینہا کہہوا اس میں blood ڈالیں گی یعنی کہ یہ filled ہو جائے گا اسی طریقے سے right ventricle systole یعنی کہ جب بھی کبھی right ventricle contract کرے گا تو اس میں سے blood نکل کے کہاں جائے گا pulmonary artery میں اور جب بھی کبھی right ventricle کی dye stroll ہوگی یعنی کہ یہ relax ہوگا تو اس میں blood آئے گا اس میں blood کہاں سے آئے گا right atrium سے پھر left atrium systole جب بھی کبھی left atrium contract کرے گا تو left atrium blood کس کو دے گا left ventricle کو اور جب بھی کبھی left ventricle left atrium کی ڈائسٹول ہوگی یعنی کہ یہ ریلیکس ہوگا تو اس میں بلڈ بھرے گا کون دے گا اس کو بلڈ پلونری وین اب آخری چیمبر left ventricle systole جب بھی کبھی left ventricle کی systole ہوگی تو اس میں سے بلڈ نکلے گا کہاں بھرے گا ایوٹا میں جائے گا بلڈ اور جب بھی کبھی left ventricle کی ڈائسٹول ہوگی یعنی کہ یہ ریلیکس ہوگا تو اس میں بلڈ آئے گا اس کو بلڈ کون دے رہا ہے لیفٹ ایٹریم سے بلڈ نکل کے آ رہا ہے تو اس طرح سے ہر چیمبر کانٹریکٹ کر رہا ہے ہر چیمبر ریلیکس کر رہا ہے پیریوڈیکلی یہ ہے بٹے کارڈییک سائیکل مجھے امید ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی بات ہے تو بٹے آپ مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھ لیے گا اللہ حافظ